اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہوں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فرا خان بلوگز میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج کی ریسپی ہے لولی پاپ لولی پاپ کی ریسپی میں نے کچھ دن پہلے ہی اپلوڈ کی تھی لیکن وہ کچھ الگ طریقے سے میں نے بنائی تھی یہ اس کی بھی ریسپی کچھ الگ طریقے سے بنا رہی اور یہ بھی کھانے میں بہت تیسٹی ہے تو چھلیے میں آپ کو بتاتیوں کہ میں نے کس طریقے سے بنائی لولی پاپ کو میں نے وینے گر اور نمک ڈال کر پانی میں 10 سے 15 میٹ کے لیے بھگنے کے لیے رہی تھی اچھا کلین کر کے میں نے دو سے تین پانی سے واش کر لی ہوں اور 2 ٹیبل اسپون ادھر کرسن کا پیسٹ ڈالی ہوں ون ٹی اسپون زیرا پاورڈر ون ٹی اسپون دھنیا پاورڈر ون ٹی اسپون ہلدی ون ٹی اسپون میں نے کشمیری لال مرچ پاورڈر لی ہوں اور چاٹ مسالہ ون ٹی اسپون گرم مسالہ ون ٹی اسپون نمک ون ٹی اسپون نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے لیجے گا اور یہاں پر 10 سے 15 میرچیوں کو میں نے دردرہ پیس کر لی ہوں کڑی پتہ ہے اس کو بارک چاپ کر کے لی ہوں اور ہرا دھنیا ہے اس کو بھی میں نے بارک چاپ کر کے لی ہوں وہ سب ڈال دیں گے اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیں گے جو میں نے سوکے مسالے آپ کو دکھائی ہوں اب اس کو چھے سے ہم لگائیں گے مسالہ ہاتھ سے ہاتھ کی مدد سے لگانے سے کیا ہوتا ہے اچھی طریقے سے لگ جاتا ہے چکن میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے لی ہوں کان فلور تین ٹی اسپون لی ہوں میں نے اور ٹی اسپون میں نے لی ہوں بیسن اب یہاں پر ٹی اسپون اتنا میں نے تیل ڈال رہی ہوں اب یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے اچھے سے لگا لیں گے دونوں آٹا جو ہم نے ڈالے ہیں اس میں بیسن اور کان فلور تو یہاں پر دیکھیں گائز اچھے سے ہم نے لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالے اس میں اچھے سے لگ جائے اور میں نے گیس کے اوپر تیل رکھ دی تھی کڑائی میں ڈال کر تیل گرم ہونے کے لیے تو یہاں پر آدھے گھنٹہ ہو چکا تھا مسالے اچھی طریقے سے لگ گئے تھے لولی پاپ میں تیل بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس کو دیکھیں ایک ایک لولی پاپ لیں گے اس میں اچھے سے ڈپ فرائی کریں گے تھوڑی دیر ایسا گھول گھومائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ایک شیپ آ جاتا ہے اس طریقے سے کرنے سے تو اس کو چھوڑ دیں گے اور ڈائریک چمچ نہیں لگائیں گے تھوڑی دیر کے بعد لگائیں گے چمچ لیں تو چکن کیا ہوتا ہے توٹ جاتا ہے جیسے کہ کڑائی سے چٹک جاتا ہے یہ ایسا تو کڑائی سے چٹکنے نہیں دیں گے اب ایک ایک لولیپپ لیں گے اسی طریقے سے ہم تیل میں ڈپ فرائے کر کے لیں گے اگر آپ چاہے تو اور تیل ڈال کر اس میں زیادہ تیل بھی ڈال کر فرائے کر سکتے ہیں یہ میری بہت بڑی کڑائی ہے اس کے لیے میں نے اس میں اتنا ہی تیل ڈالی ہوں میں یہاں پر تین تین پیس کر کے اس کو فرائے کر کے لوں گے تو دیکھیں ایک طرف سے کتنا بڑیا کلر آیا ہے اور میرے ویڈیو کو فل بوچ کیجئے گا اسکپ کر کے مت دیکھئے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے تین سے چار پیس فرسٹ ٹریپ میں ڈال کر اچھے سے فرائے کر کے لیں گے اور میں اس کو واپس سے بعد میں ڈبل فرائے کر کے لوں گی جب تک کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا لک تو یہاں پر دیکھیں کیا زبردست لک آیا ہے اس میں دیکھنے میں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہی تھا بچوں کی فرمائش پہ میں نے بنائی ہوں بچوں کو اس سے پہلے بنا کر دی تھی تو لوگوں کو بہت پسند آیا تھا اب اس کے لیے میں نے واپس سے یہ لوری پپ بنائی ہوں کچھ الگ طریقے سے تو دیکھئے اسی طریقے سے ہم لولی پپ کو فرائے کر کے لیں گے تو میں نے سارے لولی پپ کو یہاں پر فرائے کر کے لیں لی ہوں اب اس کو ڈبل فرائے کر کے لیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں واپس سے جو فرائے ہو چکے تھے ایک ایک کر کے واپس ڈالوں گی کچھ دیر کے لیے یہاں پر فرائے کرنے کے لیے رکھوں گی پھر نکالوں گی ہم ایک ہی بار میں جب کر کے فرائے نکالتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے گوش اس کا جو ہوتا ہے چکن کا وہ کڑک ہو جاتا ہے اس میں سوفٹ نہیں رہتا ہے چکن اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک بار کر کے لیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس سے ڈبل فرائے کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے چکن بھی سوفٹ ہوتا ہے اور جو اس کا گوش ہوتا ہے وہ کڑک نہیں ہوتا تو دیکھئے گائز یہاں پر میں نے ڈی شوٹ کر کے دکھا دی ہوں سارے لولی پپ یہاں پر آپ چاہے تو گرین چپنی سے کھا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بچوں کے لئے بنائی تھی اس کے لئے یہ سوس رکھی ہوں کیونکہ گرین چپنی تکھی ہوتی ہے اس لئے اور اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند ہے تو مفرخان بلوکس پہ آپ سبسکرائب کریے گا بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچیں فیملی فرینس میں آگے شیئر کریے گا اور لائک کریے گا یہ دیکھئے آپ ضرور پر آ کر کھائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا بہت زبردست ریسیپی ہے بچوں نے بہت شوق سے کھائے تھے ان کو بہت پسند آیا ہے بہت زبردست ریسی پہنچیں